بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویڈ این ایڈر نیو ویڈیو امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نوکیا کے موبائل فون میں کال ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گا دوستو یہ آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو اس کے بلکل نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میرے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ میرے پاس نوکیا کا ایک فون ہے نوکیا 33 اس میں ہم دیکھیں گے کہ کال ریکارڈ کیسے کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی نمبر جس پہ کال ریکارڈ کرنی ہے آپ اس کو ڈائل کر لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں یہ نمبر ڈائل کر لیتا ہوں اب کالنگ پہ لگا ہوا ہے جیسے ہی کال کنیکٹ ہوگی یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے اپشن کا بٹن آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو نیچے آ جائیں گے آپ اس اپشن میں یہاں پہ ہوگا سٹارٹ ریکارڈنگ کا اپشن کچھ موبائل فون میں نیچے ہوتا ہے کچھ نوکیا کے فون میں اوپر سیکنڈ نمبر پہ ہوتا ہے تو یہاں آپ کال ریکارڈنگ پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اوپر آپ کو یہ ریڈ سے کلر کا نشان نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کال ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ خود اس کو کال ریکارڈنگ کو ختم کرنا چاہے تو یہاں سے آپ سٹاپ ریکارڈنگ کر کے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں جب آپ کال کو انڈ کرتے ہیں تو بھی اوٹومیٹکلی یہ کال ریکارڈ ہو جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ فائل کال ریکارڈنگ والی فائل اگر ہم نے نکالنی ہو تو وہ کہاں سے ہمیں یہ شو ہوگی تو آپ نے منیو میں چلے جانا ہے نیچے آپ کو یہاں فائل کا اوپشن نظر آ رہا ہے آپ نے فائل میں جا کے جہاں پہ بھی اسٹورج کی ہوگی میموری کارڈ میں ہے تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو یہ ریکارڈنگ کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے یہاں پہ کال ریکارڈنگ آپ کو شو ہو گئی تو یہ کال ریکارڈنگ جو آپ نے کی ہے وہ یہاں پہ ساری شو ہو گئی ہے اور یہاں سے آپ اس کو جہاں پہ چاہیں اپنے میموری کارڈ میں اپنے دوسرے موبائل میں اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں آپ موو کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں جس پرپس کے لیے بھی آپ نے اس کو ریکارڈ کیا ہوگا اور کئی موبائلز ایسے ہیں جن میں یہ والا آپشن کال ریکارڈنگز کو نکالنے والا آپشن جہاں پہ کال ریکارڈ پڑی ہوتی ہیں وہ ان کی یہ فوٹوز والے آپشن میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ کال ریکارڈنگز یہاں پہ فوٹوز میں جا کر یہاں پہ آپ نیچے آ جائیں گے کالیکشنز میں اور یہاں پہ نیچے آپشن ہے کال ریکارڈنگز یہاں پہ ہے کال ریکارڈنگز اس آپشن میں سے بھی آپ کال ریکارڈنگ نکال سکتے ہیں کچھ موبائل فون میں یہاں سے آپشن ہوتا ہے کچھ موبائل فون میں جہاں سے میں نے آپ کو بتا جیا ہے فائلز میں جا کر ریکارڈنگز والے آپشن کو کھول کر کچھ موبائلز میں وہاں سے ریکارڈنگز اوپن ہوتی ہیں امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل ہوگی اور آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ نوکیا کے موبائل فون میں کال ریکارڈ کیسے کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز ان فیملی میمبرز کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلے آئیکن کو پریس کر دیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا آباد رہیے گا پاکستان زندہ باد پاکستان فائندہ باد اللہ حافظ